سائیں کی بات بچے یہ اتفاق نہیں تھا میرے بچے یہ نہیں تھا جو کچھ بھی ہوا وہ اتفاق نہیں تھا میرے بچے وہ میری مرضی سے ہوا سمجھ رہے ہو نا جو بھی ہوا تمہارے ساتھ وہ تمہارے سائیں کی مرضی سے ہوا تھا میرے بچے جو تمہارے ساتھ ہوا نا تمہیں لگا کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا وہ اتفاق نہیں تھا تم اسے اتفاق سمجھ رہے ہو لیکن وہ اتفاق نہیں وہ یوجنا تھی تمہارے سائن کی اور سنو جب تمہارا سائن تمہارے لیے چندت رہتا ہے ہمیشہ تو تم کیوں چندہ کرتے ہو جب چندہ کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں تو تمہیں چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بچے کیا ضرورت ہے مجھنٹہ کرو اور سنو میرے وستر لانا چاہتے ہو نا اور تمہارا من ہے کہ وہ وستر شیڑی سے آئے تو ٹھیک ہے میرے بچے کوئی ایسا ہوگا جو شیڑی جائے گا اور وہاں سے میرے وستر آئیں گے چندہ مت کرنا وہاں سے وستر آ جائیں گے بلکل بھی چندہ مت کرنا تمہارے من کی پوری ہو جائے گی اور سنو میرے بچے تمہارے آگے دو بکلپ ہیں ایک بکلپ وہ ہے جس پر چل کر تھوڑے بہت سنگھرش ہیں اور دوسرا راستہ وہ ہے جہاں پر تم آرام سے رہ سکتے ہو لیکن آگے کا کچھ باتا نہیں لیکن جہاں پر سنگھرش ہے جن راستہ پر اس میں ابھی شروعات میں سنگھرش ہیں لیکن آگے چل کر تمہارے زندگی بہت بہترین ہو سکتی ہے تو میں تم پر کبھی کوئی دواب نہیں ڈالوں گا وہ تمہاری مرضی ہے تمہارے آگے دو بکلپ ہیں تو تمہیں کیا چننا ہے کیا نہیں یہ تمہارے اوپر ہے میرے بچے تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو اس راستے پر چلو میں تمہیں روکوں گا بلکل بھی نہیں میرے بچے بلکل نہیں اور سنو جو یہ تمہارا سبھاو ہے نا اسے تمہیں بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تمہارے اسی سبھاو کی وجہ سے تم نے اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کھو دیا بہت سارے رشتے اپنے گواہ دیئے صرف اپنے سبھاو کی قارن اپنے وہوار کی قارن اور اگر اس میں صدھار نہیں ہوا نا تو میرے بچے آگے چل کے تمہیں اور بھی نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے تو وہ مانسک تناب میں ہیں انہیں برا لگے گا سن کے لیکن وہ مانسک تناب میں ہیں انہیں نا روز میری ادھی لینی چاہیے روز میرا نام جاپ کرنا چاہیے سوڑ سوڑ سے اپنے آپ کو کہہ کر سناو سائیں 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 کہو اپنے آپ کو سناو اپنے دماغ کو سناو اپنے شریر کو سناو پھر دیکھنا کہ تمہارا شریر جب سائیں سائیں سنے گا نا تو تمہارے شریر میں ارجا اتپن ہوگی تمہارا مانسک تناب اچھا رہے گا تمہارے اچھی سوچ رہے گی اور سنو جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اور تمہارے اندر بہت ساری کھامیاں ہیں تو جانیں دو نا ان کی طرف دھیان مت دینا تمہارے اندر کیا گھنڈ ہیں کیا کمی ہیں کیا کھامیاں ہیں ان سب پر جانیں دو میرے بچے کیونکہ جو لوگ تمہارا آنکلنگ کرتے ہیں نا جو لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں نا تو سنو انہیں خود بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی گیان نہیں ہے جس چھتر میں تم ہو جس کلا میں تم ہونا ان لوگوں کو اس چھتر کا کوئی بھی گیان نہیں ہے اگر تم اپنی باتیں جا کر اپنے دل کی باتیں جا کر اپنے کام کی باتیں جا کر ان کے آگے کہو گے نا تو تم حاسے کا پاتر بن جاؤ گے کیونکہ میرے بچے جنہیں سمجھ ہی نہیں ہیں جنہیں گیان ہی نہیں ہیں ان کے آگے کیا فائدہ بلکہ ان کی آگے بیٹھ کرنا اپنا انادر کرانے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ ایسے لوگ اگیانی ہیں اور اگر ایسے لوگ تمہارے بارے میں غلط سلط کچھ کہیں کچھ غلط بولیں نا تو رنجشمت رکھنا ان سے کیونکہ جس انسان کو گیانی نہیں ہے تو وہ تو ہسے گا نا میرے بچے تو جانے دو تم ان پر بلکل دھان مت دو ان کا کام ہے انہیں نا تم ماف کر دو میرے بچے اور سنو دیکھو اپنی زندگی کی تنلا کرنا دوسروں سے بند کر دو میرے بچے کیونکہ سب کی زندگی سب کی زندگی تم سب کی زندگی کی طرح اپنے زندگی کو نہیں بنا سکتے سب کی کرم الگ ہے سب کی رہن سہن الگ ہے سب کی سوچ الگ ہے اور سب کے آنسپاس کا محول جو ہے نا وہ الگ ہے میرے بچے اگر تم اپنے آنسپاس اکراتمک محول بناو گے نا خود سے تو تمہاری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی تمہارے حساب سے لیکن تم یہ سوچو کہ تمہاری تنلا کسی اور سے ہو اور کسی اور کی تنلا تم سے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے نا میرے بچے سب کی زندگی الگ ہے سب کی سوچ الگ ہے سب کی راستے الگ ہیں سب کی منزلیں الگ ہیں میرے بچے تو کسی کے لے کرنا کسی کی باتوں کو لے کر اپنے گھر میں کلیش کرنا لڑائی جھگڑے کرنا واد دیوات کرنا یہ سب کرنا غلط ہے میرے بچے ان باتوں کو تمہیں سمجھنا ہوگا تنہی کروگے نا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا پیسوں کی قیمت کو نہیں سمجھ پاؤگی تم جو یہ بے فضول کے خرچے کرتے ہو نا تم یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جس دن تم خود سے کماؤگے جس دن تم ایک ایک روپیہ جوڑوگے ایک ایک روپیہ خرج کروگے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ سچ میں پیسے کیسے کمائی جاتے ہیں آج جس کے پیسوں پر تم ایش کرتے ہو نا جن کے پیسوں پر آج ان کو تم تانے دیتے ہو الٹا سیدھا کہتے ہو انہیں پتا ہے کتنا برا لگتا ہے وہ تم سے کچھ نہیں کہتے کیونکہ تم ان کے جگر کا ٹکڑا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ غلط کرو گے غلط چیزیں مت کرو بلکل بھی مت کرو میرے بچے نہیں تو اگر میں اپنی پر آ گیا نا تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں یہ بات دھیان رکھنا تمہیں بھی نہیں اگر تم غلطی کرو گے نا تو تمہیں بھی سزا دوں گا میں بلکل سزا ملے گی کیونکہ ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے اور تم کسی کو تنگ کرو یہ مجھے بلکل برداشت نہیں بلکل بھی نہیں اور سنو میرے بچے نوکری کی اپیکشہ جس سے تم کر رہے ہو تو ٹھیک ہے میرے بچے کر لو لیکن جو اپنے ہوتے ہیں نا میرے بچے وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے کبھی نہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ تم ان سے کہیں آگے نہ نکل جاؤ کہیں ان کے بہت آگے نکل جاؤگے تو ان کا کیا ہوگا اس وجہ سے نا وہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتے تمہارا ہاتھ نہیں بکڑنا چاہتے تو چھوڑو جانے دو بار بار کسی سے بلکل بھی مت کہو تم نے ایک بار کہہ دیا نا تو بس بات ختم باقی سب میرا کام ہے مجھے جب تمہیں نوکری دلوانی ہوگی جہاں سے دلوانی ہوگی جیسے دلوانی ہوگی میں دلوا دوں گا تمہیں کسی سے سہارا مانگنے کی مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تم نے جتنا کرنا تھا کر لیا تم سے اب نہیں ہوا ہے تو میں کروں گا اب تم چنتہ مت کرنا تمہارے راستے میں خود کھول دوں گا ضرور نہیں نوکری کہیں سے بھی راستے کھلیں گے تمہارے لیے ایک ایسا راستہ تمہارے سامنے آئے گا جہاں سے تم بہت ارقی کر جاؤگے اپنے آپی تم دیکھنا میرے بچے تم رکو گے نہیں تم تھمو گے نہیں تم آگے سے آگے نکل جاؤگے اور سنو میرے بچے جو لوگ نفرت کرتے ہیں نا کسی سے تو ان کی تصویریں انہی کے سامنے لا کر مت رکھو میرے بچے ایسے نا نفرت ان کی اور بڑے گی اور وہ چٹچڑے ہو جائیں گے گصہ آئے گا انہیں ان کا گصہ باہر نکلے گا اور ایسی چیزیں مت کرو جس سے کسی کو دکھ پہنچے میرے بچے ایسا ویسا بلکل کچھ مت کرو اگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کی تصویریں ان کے سامنے آئیں تو بلکل مت آنے تو میرے بچے مت آنے تو اور سنو میرے بچے دل کھول کر جینا ہے تمہیں دل کھول کر سمجھ رہے ہو نا دل کھول کر جینا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں بھی تمہیں دل کھول کر عاشروا دے رہا ہوں دل کھول کر تم جیسا مرضی زندگی جینا چاہتے ہو ویسی زندگی میں تمہیں دوں گا بس تھوڑا اپنے سائن پر وشواس کرنا چھوڑوں گا اور سنو تمہارے پاس جو موقع آ رہا ہے نا اس بار وہ موقع نہیں آتا اس بار وہ موقع نہیں آتا اس سال وہ موقع نہیں آتا لیکن وہ آ رہا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ تم سے اور تمہاری بھکتی سے میں بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا اور اس وجہ سے میری عاشرواد کی برسات ہونے والی ہے تم پر اور وہ موقع نہ آ کر بھی وہ آنے والا ہے تمہارے پاس اسی سال وہ موقع تمہارے پاس آ جائے گا میرے بچے تم دیکھنا اور جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم خود میری طرف دیکھو گے کہ بابا یہ کیسے پر وہ ہوگا ضرور ہوگا اوزن تمہاری نظر مجھ پر سے نہیں ہٹے گی تم دیکھنا تم بار بار یہی کہو گے کہ بابا یہ کیسے ہو گیا تمہیں خود پر وشفاث نہیں ہوگا کیونکہ میرا عشروعات جو ہے تمہارے ساتھ اور جس پر میرا عشروعات ہوتا ہے وہ آسان راستے بن چاہتے ہیں کتنے بھی کٹھن راستے ہو وہ آسان بنا دیتا ہوں میں اور سنو کچھ لوگوں کا ہردے بدل دیا ہے میں نے صرف اور صرف تمہارے لیے صرف تمہارے لیے میرے بچے میں ویسے نہیں بدلتا لیکن تمہارے لیے مجھے کرنا پڑا کیونکہ تم بہت دکھی تھے تم بہت پریشان تھے نا لیکن اب نہیں رہوگی آپ خوش رہوگے آج کا مدھیان سائی سندیش